مردم اللہ ویڈیو میں بھی جانرل یہ ہے فجرہ سیم خانہ ایخورپ آپ لوگ سبڑک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی خیرہ بیٹ لازم ہے جی کومنٹ کر کے بتائیے گا آج کافی دنوں بعد میں ایسے رینڈم سا ولوگ بنا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ رینڈم بھی نہیں گئے سکتے آپ لوگ کو پتا ہے اگر میرے پکپو وغیر آیا ہیں اور آج کچھ جو پلان ہے وہ کچھ اس طرح کا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے زو اور کافی ایر سے بعد زو جا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ یہاں بہاولپور پر بچپن میں کبھی آتے ہوتے تھے تب زو جاتے تھے اس کے بعد پر جب سے شیفٹ ہوئے ہوں اس کے بعد کبھی بھی زو نہیں گئے ہیں سو لیٹس سی کہ آج کیسا فیل ہوتا ہے بچپن کی یادیں جان وہ تازہ ہو جائیں گی ابھی میں اٹھی جی سب سوئے پڑے ہیں کوئی بھی نہیں ابھی اٹھا گھر والے سب سو رہے ہیں ریسٹ کریں میں اٹھی ہوں سفائیاں وغیرہ کی ہیں پیچھے نظر آ رہا ہوگا سفائیاں وغیرہ کی ہیں اور ابھی میں کھانے لگی ہوں فروٹس کافی سارے آپ لوگوں میں سے لوگ پوچھ رہے ہیں ویٹ کتنا لوز کی ہے کیا 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 نہیں کیا یہ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی ابھی جو ہے میں میں کھانے لگی ہوں فروٹس فروٹس بھی یہ ہے کہ میں کچھ بس رینڈم لی جو بھی گھر میں جو بھی مل جائیں جو پڑے ہوں وہ ہی کھا لیتی ہوں کوئی ایسا سپیشل کوئی فروٹس ہوگا رہا نہیں میں مطلب یہ کہ یہ والا ضرور کھانا ہے یہ والا ضرور کھانا ہے فروٹس ہونے چاہیے کوئی بھی کھائیں آپ اور ابھی جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرنے کا میرا موڈ ہو رہا تھا میں نہیں کہ یہ ہی کھاتی ہوں سو اب یہ انجوائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ فل ولوگ آپ لوگ سے شیئر کروں گی زو کا ہم لوگ زو جائیں گے آپ کو دکھاؤں گی بھاولپور کا زو ہے کیسا اور ہم لوگ وہاں پہ کیا ٹائم سپینڈ کرنے والے ہیں جو لوگ چینل پہ نہیں ہو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے گا اور اگر بلوگ اچھا لگے تو تھمزب دیجئے گا سو دیر کے بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنڈز یہ والا جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تقریب اندھائی وجہ کا بس سب لوگ ریڈی ہو گئے جانے کے لیے میں نے پھر بعد میں ریکارڈ نہیں اس لیے کیا تھا ناشتہ کر گئے کیونکہ میں انیورسٹی کا تھوڑا کام کرنے لگ گئی تھی اور بچے جو ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ زو جا رہے ہیں ہم آج بچے بڑے بھی ہو جائیں پھر بیاسی جگہوں پہ جا کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نا ولوگ نہیں بنا پاری کافی دن سے تو اس کے لیے آئیم سوری کیونکہ آپ لوگ کو میری آواز سے فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کافی دن بیمار ہوئی ہوئی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے ولوگ نہیں بنائے لیکن اب کوشش کروں گے کہ پروپر ولوگنگ سٹارٹ ہاں 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 کھڑی ہوں مجھے ایک سیفٹی پین چاہیے اچھو ہاں 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 آج میشا جو ہے نا وہ فل بیک ہوئی ہوئی ہے فل بیک ہوئی ہوئی مگر دوگر میں گیاں لیے لیچے پہنگی ہے ہاں تو باقی سب جو ہے وہ گاڑی پہ جا رہے ہیں ہم آئیوں لالا بچے جو ہے اور سا دورہ مجھے ہیں وہ اپنی بائک پہ جا رہے ہیں ہم جو ہے وہ بہنیں تینوں جو ہے وہ آئیں گے آٹو پہ کیونکہ جو ہے بڑے جو ہیں وہ مہمان جو بھی آئے ہیں وہ سب گاڑی پر جا رہے ہیں اور جگہ جو ہے وہ گاڑی بھی اتنی نہیں تھی کہ ہم لوگ سارے ایک ہی بار میں جا سکے سو ہم لوگ کو نہیں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہم تینوں بہنی آٹو میں آ جاتی ہیں ساد احمد اور علی جو ہم بائک پر آ جائیں گے اپنی اپنی اور باقی سب جو بڑے ہیں وہ گاڑی پر چلے جاتے ہیں سو اس لئے جو ہے یہ لوگ سب نکل رہے ہیں اور میں نے آپ لوگ کو دکھایا تجلی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر ہے اس کو تیار ہو رہی ہے وہ موسیقا موسیقی ہم لوگ زو کے اندر آگئے ہیں اور جانور یہاں پہ کم ہی ہے لہور کا جو زو ہے وہ بہت ہی زیادہ وہاں پہ انیملز کافی زیادہ ہیں اور یہاں پہ اور ٹو بی آنیسٹ جو ہے وہ اگر میں سچ کہوں تو جانوروں کا اس قدر خیال نہیں رکھا جاتا بھاولپور کے زو میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تب آتے تھے تب بھی یہی سیچویشن تب بھی یہی کنڈیشن تھی اور اب بھی ویسے کی ویسے ہی ہے نہ زیادہ پانی وغیرہ ساف ستھ رہا ہے یہاں پہ جانوروں کیا گے رکھا ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فوڈ کا اتنا زیادہ اچھا پروپر انتظام ہے سو یہ لیٹل بیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یہاں آکے اور یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیرن ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں سو جانور سارے بیچارے جو ہیں وہ تنگ خالت میں ہی ہیں گرل جیتر دیکھو یہاں پہ میں آئی ہوں دیکھنے میں نے دیکھا لائن مونکی انگینڈاز انگینڈاز ساتھ سے میں نے بلوائے ہیں ملتی اس نے مزا ہے بہت بہت مزا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے ایسا ہے چلا بھو میں نے نیکل تراب لوگ کو بتا تھا ہم لوگ آئے ہیں زو اور تہزیب جو ہے یہ میری دمچلی ہے یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے اوہ ہم دور رجائے وہ گف شب کر رہے تھے ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا ریکارڈ کر کے آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں بہاولپور کا یہ جو زو ہے نا یہ بائی ایریا بائی ایریا اسیا کا سب سے بڑا اسیا جو کونٹیننٹس کا سب سے بڑا زو ہے بائی ایریا بھی ہے نا کہیے کہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے یہ بائی ایریا سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی ساتھ گھوماتی ہوں دیکھتے ہیں کون کون سی جانور ہے گینڈاز گینڈاز سارے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کون کون سی اینیمل ہیں یہاں پہ اور سارا کیسا انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے چیز خراب ہوتا ہے نہیں اچھا لگا ہے آجا ٹکساس، ہوای اور انڈیا کی کتلا ہوگا یہ اس کی انفرمیشن ہے کوئی لینا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے کون کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے یہ سارا ایریا میں لیا ہے جیسا آپ کو بتائیں اس نے کچھ پی آنیمل دینا تو وہ مجھ سے لے آئے یہ وہ جو اودھر ہے ان کا جانتی ہے جو سامنے کڑے ہوئے ہیں یہ کون ہے آپ کے یہ آپ کے مامو ہے یہ آپ کے مامو ہے ہاں 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 اب بجر اس کے سوالی جنڈی ہے جو لالے ہاں 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 یہ دیکھو یہ سارا انہوں نے بنایا وہ دبے بنائے ہوئے یہ پانی بھی یہاں پہ گندہ سا اور وہ دبے وہ بھی کھا لیا اور یہ جانوے دیکھو بچے بھوکے اس لئے اس کو بار بار اسے کر لیں کہ کوئی کھانے کو کچھ دے ہاں 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 وہ لوگ سب ادھر نیل گائے دیکھنے چلے گئے ہیں ایک چلی جو وجہ ہے نا ہمارے زون آنے کی وہ یہ بھی ہے کیونکہ یہاں بھائی جب جانور دیکھتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیتے دوپ ہوتا ہے بہت زیادہ ادھر ادھر کی ششکے تو انہوں نے کیا ہے جھولے اور یہ پتہ نہیں بورٹ جو گھرے لگایا ہوئے یہ بلو بول ہے جی نیل گائے دیکھیں دیکھ لے تٹلی کے کام ہیں مجھے جھولے پہ لے کیا ہے میں جھولے پہ بیٹھ ہوں اس کا وزن نہیں ہے دوسری طرف اتنا اور یہ دیکھ لے میں زمین پہ بیٹھ ہوں جھولا اوپر نہیں ہو رہا ایک سائٹ سے تٹلی زور سے بیٹھ زور سے اورے اورے چل چلو پھر پھر وان ٹو تری گو اب وہ رہے چل بس کر دے تو میری بیز تکلا دیتے لگی ہے اور یہاں پہ دیکھنے جی زیبرا یہ والے وہ انیمالز ہیں جو آپ کو ریل لائف میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بیچارے جہاں وہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں تو اس وجہ سے مجھے ان کو دیکھ کے کافی زیادہ دکھ بھی ہو رہا تھا اور کافی دن ٹائم پہلے نا میں نے ایک نیوز سنی تھی کہ ایک زو میں نا پتہ نہیں کون سا زو تھا وہاں پہ انہوں نے نا گدے کو جو ہے وہ پینٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں اس کو اور سے دیکھ رہے تھے یہ اصلی زیبرا ہے یا گدہ ہے ٹتلی جہاں وہ گم ہو گئے تھے زو میں پاپا کی بدہ سے ہم پاپا کے ساتھ ہے پاپا پتہ نہیں ہے فون پہ کسی سے بات کرنے لگے آفس میں اور ہم لوگ جہاں وہی کو دونتے ہم لوگ دونے الگ ہو گئے تھے اب ہم لوگ نے دونے لیا گھر والوں کو سامنے ٹھہرے ہیں آج یہ سیاپا ہو گیا وہ بہت ہورل پلیس لگ رہی تھا ہائے ہاں بہت ہورل پلیس تھی ٹتلی کو تو بہت دورے بھی پڑ گئے تھے خیر جا ان کو تو ہماری ہوشی نہیں بھو چیک کر ہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گوم بھی جانتے خیر ہے ان کی اپنی بھو چیک کروں مسئلہ ٹتلی کو بھوک لگ رہی تھی تو ہم لوگوں نے لیا ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ایک اس کا ہے ایک میرا اور ہم دونوں نے چینے لیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہ میوزیم ہے یا ایکوئریم ہے پتہ نہیں کیا یہ بہت چھوٹی ہوتی تھی تو ہم بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہمیں یہاں پہ جانے اندر تو اندر چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اندر کیا سیٹ اپ ہے پتہ نہیں اب ایسا ہے بھی یا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سو جی ہم اندر آگئے ہیں میوزیم کے میوزیم بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا تھا پہلے تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا تھا یہاں پہ لائٹ کافی پروپر تھی بڑا اچھا لگتا تھا اندر آ کے اور یہ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ڈیفرن ٹائپ کی اندر انہوں نے جو ہم موڈلز رکھے ہیں بیسیکلی سو یہ جو ہے آپ لوگ کو وہ جانور نظر آ رہے جو یا تو ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں یا پھر انڈینجرڈ سپیشیز جیسے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سائز میں کچھ جانور جب ہم وہ پہلے بہت بڑے ہوتے تھے اب وہ چھوٹے ہو گئے تو ان کی ورائیٹیز رکھی ہوئی ہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ یہ چیز ہے اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب تو اور بھی زیادہ مزا آتا تھا ان چیزوں کو دیکھ کے سو آپ لوگ بھی دیکھیں ابھی ہم لوگ جب یہاں بھالو کے پنجرے کے پاس آئے تو مجھے یہ دیکھ کے چیز یہ دیکھ لیں اب وہ مطلب انسان کی طرح اوپر ہو کے کھڑا ہوا دو ٹانگوں پہ دو یہ چیز دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھے وہ کیوٹ بھی لگ رہا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ بیسیکلی وہ ریسپونس دے رہا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دو اور جو اس طرح کے جانور ہیں ان کو پروپر فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کافی چیز جو ہے وہ دل دکھانے والی تھی جب سے ہم نے کیٹس رکھی ہیں تب سے اور بھی زیادہ فیل ہوتا ہے چیز دیکھ کے کہ یہ کیسے رکھا ہے بھوکی بنایا اندر بندہ تو نہیں کر رہے بندہ نہیں ہے دیکھ اس لانگ جائے گا اسے اترا نہیں جا رہا اب اوپر میں نہیں جائے جا رہا چلا جائے گا یہ وہ اتر یہ ہے وہ بڑا ہے نا بنا رہی ہوں دیکھ لو ہم لوگوں نے زو کا سارا وزٹ کر لیا جو ریئر اینیملز تھے جو عام روٹین میں اتنے زیادہ نظر نہیں آتے وہ میں نے آپ لوگ کو دکھا ہے ابھی یہاں پہ بہاولپور کے زو میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ مگر مچ بھی رکھے ہیں میں انہوں نے لیکن اس سائیڈ پہ میں گئی ہی نہیں اور وہ بھی میں اگر جاتے تو آپ لوگ کو دکھاتے آئی آپ لوگوں نے خوب سارا انجوائی کیا ہوگا ابھی ہم لوگ جب وہ گپ شپ کر رہے ہیں ہم لوگ نے خوب سارا گھوما پھی رہا ہے ہم لوگ آئے تھے بسیکلی ہاں کینٹین پہ لیکن زو کی جو کینٹین ہے آئی ٹھنگ وہ کووڈ کی وجہ سے پتہ نہیں کس پتہ انہوں نے بند کر دی ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں امتیاز پہ آئی ٹھنگ کہ میں کوشش کروں گی کہ میں وہاں بھی ویڈیو تھوڑے بہت ریکارڈ کروں ہم لوگ کا جو اچھا سا ٹائم گودھرا پہلے میں نے امتیاز پہ جب میں گئی تھی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی آپ لوگ سا شیئر کیا تھا ویڈیو پورا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ بھی جا کے دیکھنے لینک دیسکرپشن میں دے دوں گی اس ویڈیو اس ویڈیو کا بھی اور جو لوگ چینل پہ نہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو تھمزب دے دیجئے گا